موسیقی شائرانہ شائرانہ جیہاں تو اب شائرانہ میں نے کہہ دیا ہے تو شیر کے ساتھ ہی شروعات آج کے پروگرام کی اپنے مہمانوں کی کرتا ہوں پہلے مہمان ساپ کو ملوانا ہوں ذرا گوھر کیجئے گا دنیا کی پرواہ نہیں جو دل نے کہا وہ کہتے ہیں دنیا کی پرواہ نہیں جو دل نے کہا وہ کہتے ہیں چبتا ہوں کچھ آنکھوں میں سچ ہے مگر ہم زمانے سے کب ڈرتے ہیں آچارے پرموت کرشن جی ہمارے ساتھ ہے بہت سواگت آچارے جی آپ کا آپ دوسرے مہمان کی باری شیر سب کیٹے ہیں آج اوکیزن پہ شیر ہے میرے پاس آپ جو ہماری مہمان ہیں یہ کہہ رہی ہیں کسی سے سچویشن سمجھئے گا جو ہماری مہمان ہیں یہ کہہ رہی ہیں کسی سے ویسے تو دو شیر ہیں میرے پاس میری وفا پہ نہ سوال کر میری وفا پہ نہ سوال کر تو آئینہ تو دیکھ سرا میں تو ساتھی چل رہا تھا ہاتھ تو تو نے جھٹکا میرا رہا دیکھا کھیڑا جی سیچویشن ٹھیک تھی بہت بڑیا اور تیسرے مہمان ہمارے ان کے لئے شیر نہیں ان کے لئے شیر نہیں ہمارے روز کے ساتھی ہیں سبح شاہن کے ساتھی ہیں خبر صاحب یہ ہے کہ آخر کار پرینکہ گاندھی وارڈرہ چنال لڑیں گے اس کا فیصلہ کانگریس پارٹی نے کر دیا اور اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے راحل گاندھی جی ملکہ آجن کھڑگی جی پرینکہ گاندھی جی تینوں کھڑے ہوئے تھے ملکہ آجن صاحب جو ہیں کھڑگی صاحب وہنا انس کر رہے تھے لیکن جب انہوں نے کہا کہ پرینکہ جی اب چنال لڑیں گی تو انہوں نے راحل جی کی طرف دیکھ کر دھنیواد آپ کا دھنیواد دیا راحل جی کو چنال لڑھ رہی ہیں پرینکہ جی فیصلہ کس کا تھا راحل گاندھی کا فیصلہ تھا اب ہمارے آج کے پہلے مہمان ہمارے آج کی جو سپرسٹار ہے پہلے آچاری جی آچاری جی کے ہٹ بیان پڑھ رہا ہوں میں تو آج کہ کانگریس پارٹی نے پرینکہ گاندھی کا قد چھوٹا کر دیا پرینکہ کو کانگریس کا ادھکش بنایا جانا تھا کانگریس کی دردشاہ کا حال دیکھ کر دیا آتی ہے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی پرانی پارٹی کی یہ حالت ہو گئی اس بربادی کے لیے نہ موڈی ذمہ دار ہے نہ بی جے پی اس بربادی کے لیے اگر کوئی ایک وقتی ذمہ دار ہے تو وہ راحل گاندھی ہیں اور ان کی ٹیم ہیں اور آپ نے اس کا بربادی سے نکلنے کا علاج کانگریس کو بتایا ہے کہ پرینکہ گاندھی بارٹر کو ادھکش بنا دو دیکھیں سورب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے اچھے شیر سے نوازا تو میں بھی ایک شیر سے ایک شیر آپ نظر کر رہا ہوں غیر پروں پر اڑنے والوں کی حد دیواروں تک ہوتی ہے غیر پروں پر اڑنے والوں کی حد دیواروں تک ہوتی ہے آسمان تک وہ اڑتے ہیں جن کے اپنے پر ہوتے ہیں تو یہ جو سیاست ہے یہ نہ تو کسی کے لیے رکتی ہے نہ کسی کا انتظار کرتی ہے یہ سمیں کی طرح ہے جیسے کالچکر کی جو گتی ہے اسی طرح سیاست کی گتی ہے جو چھوٹ گیا وہ چھوٹ گیا تو پرینکہ گاندھی جی کا جو سوال ہے کہ ان کو لوگ سبح کا چناو لڑایا جا رہا ہے یہ بہت باسی فیصلہ ہے باسی یہ فیصلے سے کوئی دیش میں بہت بڑا ایک جگرتی آ جائے گی یا بہت بڑا ایک اتصا آئے گا اس کا کارن ہے کہ سمیں جب تھا تب یہ فیصلہ نہیں لیا گیا یدی یہ فیصلہ عام چنام میں لیا گیا ہوتا تو ایک بہت بڑا دیش کا ایسا سیکٹر تھا جو اس فیصلے کا فائدہ کانگریس کو دے سکتا تھا یعنی کہ چنام میں ایک روچکتہ آتی یہ لگتا کہ واقعی کانگریس پائٹی نرند موڈی جی اور بی جے پی کو ہرانے کے لیے یہ پوری طاقت جھونک رہی ہے کہ پریانکا گاندھی کو بھی اتار دیا ہے کنفیوجن بھی کریئیٹ ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پریانکا گاندھی پردار منتری کا کینڈیڈ بنیں گی اور معاف کرنا کانگریس پارٹی کے اندر پریانکا گاندھی کے ہوتے ہوئے پریانکا گاندھی کینڈیڈیڈ بنیں گی یہ تو آپ نے میرے کہنے سے پہلے ہی کہہ دیا یہی تو میری لڑائی تھی میری شہادت کا ہرش بردن جی پتا نہیں اس کو کیسے لیں گے میرا جو بلدان ہوا ہے اس میں تو اس وشے کی مہتپورن بھومی کا ہے اب وہاں رہ کر کے میں نے جو بولا تو میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی پریانکا گاندھی جی کو آپ کانگریس کی کمان سوپ دو پریانکا گاندھی جی کو آپ کانگریس کا چہرہ بناو کیونکہ جب کوئی ایک پروڈیکٹ نہیں بک رہا ہے راول گاندھی آپ بولتے رہے ہیں نہیں میں نے جو کہا میں وہ کہہ رہا ہوں آپ اس کا کیا ایسے کوئی پروڈیکٹ نہیں بک رہا ہے مان لیجے کہ کوئی اینکر سفل نہیں ہو رہا ہے تو کیا ٹیلی ویجن کا جو ایک منیجمنٹ ہے ان کو نہیں چاہیے کہ اس اینکر کی جگہ دوسرا اینکر لے آؤ اور پھر بھی وہ دوسرا نہیں ہے تو تیسرا لے آؤ اور کم سے کم اینکر کو آپ ٹیلی ویجن نیٹ ورک سے باہر مت کرو لیکن اسٹوڈیو تو بدل دو اسٹوڈیو تو بدل دو ٹھیک ہے اب سوال جو جس لائک ہے اس کو وہ کام دو اگر آپ کی دکان میں کوئی سودا ہے جس کو بیچنے کا آپ نے بار بار پریتن کیا اس سے زیادہ تو آپ کچھ کر نہیں سکتے اب گاہک نہیں آرہے سودا نہیں بکا تو دکان کا شٹر بند کرو گے ایک سیکنڈ ایک راستہ دکان کا شٹر بند کر دو یعنی وہ دھندہ بدل دو تو دھندہ آپ بدلنا نہیں چاہتے سیاست میں رہنا چاہتے ہیں بھارت کے لوگتنتر کے اندر ساری شکتیاں جنتنتر میں جنتا میں نیت ہیں تو سودا کون سا بکے گا جو جنتا کو پسند ہو جنتا کو جو پسند ہے اگر آپ اس سودے کو اپنی دکان میں رکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں اور آپ پرانے سودے کو رکھنا چاہتے ہیں جو بار بار ریجیکٹ ہو گیا ہے تو اسی لیے یہ بات میں نے دو تین سوال نکل گئے ان کی بات سے اب پہلی بات تو آپ نے یہ مانا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ راہل گاندھی ایزار پولٹیکل پروڈکٹ نہیں بکھ رہے ایک بات حالانکہ اس پر اب وہ کہیں گے بھائی میں باون سے نینجان بھی لیایا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ نہیں چل رہا دوسرا سوال آپ نے کہا راہل گاندھی نہیں چل رہے تو پرینکہ گاندھی چل جائیں گی پرینکہ گاندھی کو ادھیکش بنا دو پرینکہ گاندھی کو اگر چناب لڑایا گیا ہوتا تو چناب کی دشا 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 بدل جاتی آپ پرینکہ گاندھی میں اتنی کشمتہ دیکھتے ہیں دیکھیں کیونکہ ان کی جو لانچنگ ہوئی اس سمیے سے لے کے آج تک پرینکہ گاندھی کو ابھی عجمانے کا وقت نہیں آیا اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جنرل الیکشن میں پرینکہ گاندھی کو تو اگر چناب لڑا نا تھا دیکھیں پہلی بات ہے کہ کسی لیڈر کو کیسے لانچ کیا جائے یدی پرینکہ گاندھی کو آپ کو آج بھی وائناٹ سے چناب لڑا نا ہے تو اسے ان کو کانگریس کی ادھیکشتہ دے کے کانگریس کا فیس دے کے پھر وائناٹ اتارتے ابھی کیا ہو گیا کہ ایک ایم پی بن کے وہ آئیں گے تو دیش میں کوئی سرسرہت پیدا نہیں ہوئی نریندر موتی جی تیسری بار دو سو چالیس سیٹیں لے کے آئے ہیں تیسری بار تیسری بار دس سال میں تو بڑے نزدیکی رشتے خراب ہو جاتے ہیں مہاراج لیکن اتنے بڑے دیش کو چلانا اتنے بڑے دیش کو سمالنا اتنی بڑی سمسیوں کا سمدھان کرنا اور پھر تیسری بار دو سو چالیس سیٹ لے کے آئے نہیں اچھا اور کانگریس پارٹی اپنے آپ کو باون سے نیندر پر لے آئے راہل گاندھی کی وجہ سے اور بی جے پی کو بی جے پی کو تین سو تین سو دو سو چالیس پر لے آئی یہ راہل گاندھی کی قابلت نہیں ہے یہ راہل گاندھی جی کے نترت کی جیت نہیں ہے یہ سرکم چانسز کی جیت ہے اگر راہل گاندھی جی کے نترت کی جیت ہوتی تو گجرات میں سوپڑا ساپ نہیں ہوتا مدھے پردیش میں سوپڑا ساپ نہیں ہوتا چھتیس گھر میں سوپڑا ساپ نہیں ہوتا اور دلی نہیں ہوتا اترا کھنڈ نہیں ہوتا ہیما چل نہیں ہوتا بیہار نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں یہ جتنی بھی سیٹیں اتر پردیس میں جو جیتی ہیں جرح نکال کے دیکھئے گا انہوں میں میکزیمن سیٹیں وہ ہیں جہاں ایک ایک سیٹ پہ پانچ لاکھ سے سات لاکھ آٹھ لاکھ چھے لاکھ مسلم ووٹر ہے اور اتر پردیس کے جو مسلم ووٹر ہیں یہ تو آپ نے بلکل بی جے پی والی جو بی جے پی کے نیتہ بہانہ بنا رہے ہیں وہ والی بات کرتی اگر کوئی بات ایسی ہے جو سچ ہے رو بی جے پی کہہ رہی ہے تو اسے ہم اس بات اس کا وی android اس لئے کر رہے ہیں کہ ہے یہی تو گلتی کانگریس کر رہے ہیں یہی تو گلتی راہول گاندی جی کر رہے ہیں کہ موڈی اگر یہ کہہ دیں کہ سورج پورپ سے نکلتا ہے تو ہمیں ضرور کہنا ہے کہ سورج پورپ سے نہیں نکلتا پھر صاحب آپ جیسے لوگ آئیں گے کہ سورج تو پورپ سے نکلتا ہے تو پھر راہول گاندھی جی کہیں گے صاحب نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن پورا بھی دن نہیں ہے آچھا یہ جیت راہول گاندھی کی جیت نہیں ہے رب آچار جی نے کہا یہ جیت راہول گاندھی کی جیت نہیں ہے ہاں لیکن اگر پرینکا گاندھی کو فیس بنا دیا جائے اب بھی بنا دیا جائے کانگریس کا دیکش بنا دیا جائے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کی ستی بدل جائے گی یہ تو آپ آن رہے ہیں نا اتنا تو کہہ رہے ہیں نا پھر میں رادیگر جی کے پاس جا رہا ہوں کتنی بدلے گی یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بدل جائے گی بدل جائے گی رنکہ گاندھی جی کو دیر سے لانچ کیا گیا دوسرا غلط طریقے سے لانچ کیا گیا تیسرا اب جو انہیں چناب لڑایا جا رہا ہے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا یہ تو ٹھیک مانتا ہوں کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا اور ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں ابھی بھی وقت ہے حالانکہ میں وہاں سے نکل آیا اس بات کا کچھ لوگ یہ اندازہ لگائیں گے کہ اگر پرنکہ گاندھی جی کو کمان سوپ دی جائے گی تو آچارے پرموت کسنا پھر کانگریس میں آ جائیں گے یہ اس کی سنبھاونا شون ہے لیکن کانگریس کی دشاہ بدل جائے گی کیوں چھوڑ دیا ناتا تیری زلف و عدا سے لاخ بل کھائے اب اپنی بلہ سے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ پرنکہ جی کیا آنے سے اگر ادھیکش بنا دیا جائے تو کانگریس کی دشاہ بدل سکتی ہے اتنا تو آپ مان رہے ہو نا ٹھیک ہے اب جو رادکہ جی نہیں آجا میری ٹیم میں میں جوڑ دے رہا ہوں سوال کے طور پر کہ 19 میں پریانکہ جی کو آدھے اتر پردیش کا پراباری بنایا گیا تھا مہا سچے سیٹ رہ گئی آدھی اب آپ سوال پوچھ دیجی سوال پوچھ رہا ہوں 22 کی بات کر رہے تھے نا 19 کی بات کر رہا ہوں 19 لوگ سبھا 22 کیلئے تو رکی ہی نہیں پریانکہ جی لکھنا ہو 22 میں دو سیٹ آئی شیلا کولی والا گھر اور پیٹ ہوا تھا دو سیٹ آئی تھی اور دو پرسنٹ ووٹ تھا 19 میں دو سیٹیں لوگ سبھا کی تھی ایک رہ گئی تھی رہا ہوں جی ہار گئی تھی اس وقت پراباری تھی اور ویدھان سبھا میں صرف دو سکتی ہے ووٹ بھی دو پرسنٹ تھا ہے ووٹ بھی کم رہا تھا رادکہ جی نے کیا لکھا ہے گاندھی پریوار نہیں راہول گاندھی نے وائناٹ چھوڑتے ہی پریانکہ گاندھی کو بیٹھایا سنگھاسن سوپنے کا ڈراما جاری گاندھی پریوار کا یہ راجہ رانے کا کل خیل کب کب ختم ہوگا دیش کی راجنیتی ہے یا پاریواری کاروبار ہے یہ ہے کانگریس کے اصلی پہچان پریوارواد اور ستہ کی بھوک آپ نے تو اتنا ٹائم رہا دیکھا نکالا کانگریس پارٹی کے اندر ٹھیک ہے پریوارواد وال آروپ چپ کرے گا کانگریس پر اب تین لوگ ہو جائیں گے سونیا جی راہول جی پریانکہ جی پارلیمنٹ میں اگر یہ جیت گئیں تو بٹ آپ کو پریانکہ گاندھی میں کچھ پوٹینشل نظر آیا کہ ہاں یہ کچھ حالات صدہات دیں گی کانگریس کے دیکھیں آچاریا جی نے جو کہا میں اس بات کو کاٹوں گی نہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر پریانکہ گاندھی جی کو کانگریس کی کمان دے دی تو وہ پارٹی مہلاؤں کے کام کرنے کے لائق نہیں بچے گی یہ میں یہ کچھ کانٹرڈکٹری بول رہی ہے نہیں پریانکہ گاندھی کو کمان دے دی تو مہلاؤں کے کام کرنے لائق نہیں آپ اٹھا کے دیکھیں مہلاؤں وہ انچارج تھی جب اتر پردیش کی تو آپ کو یاد ہوگا ایک بہت فیمس بیگ باوس میں کنٹیسٹن بھی ہے ہماری پرتیاشی بھی رہی اتر پردیش سے ارچنا گوتم میرٹ سے میرٹ سے ایک دلت لڑکی جس طریقے سے اس کے ساتھ بھی چھتیس گڑ میں دیکھئے کمان کی بات ہے اس کے ساتھ بھی جو پہلا حادثہ ہوا چھتیس گڑ میں ہوا جب ہمارا پارٹی کا دیویشن چل رہا تھا وہاں پہ پریانکہ گاندھی جی کی ہی ٹیم کے لوگوں نے وہ سندیپ سنگھ جو ان کے وہاں پہ ابھدرتہ ہوئی پھر اس کے بعد وہ بیچاری لڑکی کو کانگریس مکھیالے میں ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب محلاؤں آپ بات کرتے ہو آپ کو یاد ہوگا اندرہ گاندھی جی کہتی تھی کہ being a woman you have to work twice as hard اور بار بار کانگریس اس بات کے لیے گھر بناتی ہے کہ سونیا جی اندرہ جی ہم نے دیش کو پہلی پریزیڈنٹ محلہ دی پہلی سپیکر محلہ دی لیکن جو آج آپ بیٹیاں آپ کی محلہ ہیں جو آپ کی پارٹی میں ان کا کانگریس مکھیالے میں کیا کرتے ہو نیشنل مکھیالے میں AICC میں ارچنا گوتم کو پیٹا گیا کیا ہوا پریانکا گاندھی جی نے اس کو بلوک کر دیا ٹوٹر سے اپنے واتس اپ سے بھی بات تک نہیں کری اتنی کوشش کری اس لڑکی نے بات کر دیا اس نے مجھے اپنا فون دکھایا تھا کہ دیکھو میں نے بات کرنے کی کوشش کری جو مجھ سے بات کرتی رہا 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 یہ سب کچھ ہوا ہوگا اور آپ کہنیجی یہ سب کچھ پریانکا گاندھی کیا پریانکا گاندھی کی ہے پریانکا گاندھی نے یہ کیا ٹھیک ہے چپ رہتی ہے چپ رہتی ہے ان کی جانکاری میں وہ چپ رہتی ہے قبلcji کا ساتھ بھینڈ پارٹی کی ایک نیتا جو چناو بھی رڑے گی اور جیتے گی بھی اور پارلیمنٹ میں جائے گی اس کا اثر کیا ہوگا یہ ایک ٹریلر ہے کی کانسٹیٹونسی کی مہلاؤں کے ساتھ کیا ہوگا دیش کی مہلاؤں کے ساتھ کیا ہوگا جو ڈراما کرتی آئی تھی وہ وہ کہہ رہے ہیں دیکھ بنا دو سدھر جائے گی کانگریس آپ کہہ رہے ہیں وہ میں نے کہا رہا میں ان کی بات کو نہیں کاٹوں گی لیکن میں وہ بتا رہی ہوں جو میرے ساتھ آپ بھی تھی اور اور لڑکیوں کے ساتھ بھی تھی جو جب اپنی پارٹی میں ہی جو لڑکیاں ہیں ان کو جس طریقے سے بھی ایف کیا گیا تو کیسے دیش کی لڑکیاں امید کریں گی کہ ان کے حق اور حکوم کی لڑائی لڑکیوں سے پارٹی کی پارٹی کی لڑکیوں سے لڑ رہی ہے لڑکی ہے لڑ رہی ہے وہ تو ہم لوگوں کو کیا ہو رہا ہے ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ وہ اس لابی سے لڑتی ہیں لڑتی آئی ہیں جو ان کا راستہ روکتی ہے جو ان کو چناؤں میں نہیں آنے دیتی نہیں وہ ان لوگوں سے لڑتی ہیں جو سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں جو سوال کر سکتے ہیں پریانکا جی سے جو پوچھ سکتے ہیں اپنے حق مانگ سکتے ہیں وہ ان لوگوں سے لڑتی ہیں she is not a leader leadership qualities ہوتی تو سارا اتر پردیش اور اچاریا جی شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے سارا اتر پردیش تو انہوں نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دے دیا تھا سنڈیپ سنگھ کے آپ کسی بھی اتر پردیش کے نیتا سے پوچھ لیجئے کتنے لوگ چھوڑے گئے جتین جی چھوڑے گئے اور بات یہیں سی پتے ہو دی جب پریانکا گاندی جی کو جنرل سیکریٹری بنایا گیا اتر پردیش کا وہ کانگریس پارٹی کا سب سے برا اگر رہا ہے result ان کے جنرل سیکریٹری بطور رہا ہے اور جیسی وہ ہٹی دیکھیں تھوڑا سا اٹ گئی کانگریس ایک سندر میں جرور جوڑ دوں جو کانگریس کے نیتا راجیش مشرا آئے جو بھارتی جنتا پارٹی میں آئے ان کے آنے کے پیچھے وہی وجہ ہے جو رادی کبھر ایک شیر آپ کے لیے لیکن سیچویشن ہے سب کی سیچویشن آلگ ہے نا تو یہ سیچویشن میں شیر ہے اس کا جواب آپ لوگوں کو بھی دینا ہے شیع صاحب یوں ہے سناہ دشمن نے نیا ہتھیار نکالا ہے سناہ دشمن نے نیا ہتھیار نکالا ہے سناہ دشمن نے نیا ہتھیار نکالا ہے سنتے ہیں اب اسی نے مورچہ سمالا ہے لیکن جنگ کا انجام کیا خاطب دلے گا لشکر ہے بھئی سپیس الار بھی پرانا ہے پرفیکٹ ہے اب یہ تو پوری بات آپ نے کہہ دی اور آج تو آپ جو کر رہے ہیں وہ تو دشمن نے نیا ہتھیار تو نکالا ہے نہیں لیکن مطلب میں یہاں آپ دونوں سے میں سہمت ہوں یہ دونوں ایک دوسرے سے سہمت نہیں ہیں آپ ایک سے سہمت ہیں وہ دونوں سہمت ہیں آپ اگر دھیان سے سنیے تو ان دونوں کے کہتے ہیں کہتے ہوئے دھوانی کچھ آ رہی لیکن اس سے جو انتیم جو آیا ہے ایک ہی ہے کچھ بدلنے والا نہیں دونوں یہی کہہ رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے کہہ رہے ہیں کیا ہے وہ فلم آئی تھی بیٹا تم سے نہ ہو پائے گا تو یہ جو ہے یہ دونوں وہی کہہ رہے ہیں اور جو میں نے راجیش مشرا والا سندرب دیا اسی لیے دیا کیونکہ جس کی وہ بات کر رہی ہے راجی کا اسی کی وجہ سے وہ کہے کہ بات تک کرنی ہوں راجیش مشرا پریانکہ سے بات تک نہیں کر پائے کیونکہ اکیلے ان کو تھوڑی دیر کا سمجھ نہیں ملا آپ ان دونوں میں سے کسی سے بھی نہیں بات کر سکتے نہ رہول جی سے نہ پریانکہ جی سے میرا سوال دوسرا ہے لیکن یہ آپ کو بی جی بی میں نہیں ملتا سنے تو میری بات میں آپ پبلک کی نظری سے پوچھ رہا ہوں آپ پبلک کو جا کے تھوڑی راہول گاندھی سے پریانکہ گاندھی سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے ان کو تو دیکھنا ہے کہ وہ بھروسہ کر پاتے ہیں ان پر ایسا لیڈر یا نہیں کر پاتے پبلک کو تو یہ دیکھنا ہے تو کیا پریانکہ گاندھی پر جنتا بھروسہ کرے گی میرا سوال یہ ہے دیکھئے سوال دو تین باتیں ہیں بڑی امپورٹنٹ پہلی بات کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پریانکہ گاندھی کانگریس میں سب سے زیادہ لوگ پریانیتا ہیں تو اس کا کوئی قارن ہے ٹھیک ہے اور اگر میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی لانچنگ غلط ہوئی ہے بار بار اس کا بھی قارن ہے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں پارٹی نہیں تھی اور نہ آج ہے تو اس کا بھی قارن ہے ید ان کے ہاتھ میں پارٹی ہوتی تو رام مندر کے نوتے کو تھکرایا نہیں گیا ہوتا یدی ان کے ہاتھ میں پارٹی ہوتی تو بہت سے ایسے فیصلیں جو نہیں ہوئے ہوتے ہیں یدی ان کے ہاتھ میں پارٹی ہوتی تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ایسے بہت سے موقعے آئے جہاں وہ جانا چاہتی تھی لیکن انہیں نہیں جانے دیا گیا اور ایسے بھی موقعے آئے جہاں وہ نہیں جانا چاہتی تھی ان کو بھیجا گیا اس کا سب سے بڑا ادھارن ہے ہے کہ انہیں وائناڈ بھیجا جا رہا ہے وہ نہیں جانا چاہتی بلکل نہیں کیونکہ ان کا جو لگاو ہے ان کا جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے پچھلے بیس سالوں سے جب وہ پردے کے پیچھے سے بھی پولٹیکس میں تھی جب یہ دوہزار چار کی بات ہے جب وہ شروعات تھی ان کو جو اوفیشل لانچنگ بیلنگ وہ تو دوزار انیس سے پہلے اٹھارے میں ملی بٹ اس سے پہلے وہ سارے چناب کو سنچالت کرتی تھی سورب تو ان کا اٹیچمنٹ جو ہے وائناڈ تو وہ مسکی سے دو تین بار گئی ہیں وہ بھی راحل جی کے ساتھ سورب تو جہاں وہ ایک دو بار گئی ہیں اور وہاں ان کو بھیجا گیا اور ایک بات اور بھی ہے وائناڈ کا جو فیصلہ ہوا ہے اس میں دو سوال کھڑے ہوتے ہیں ہرشوردن جی سمبھفت ہے اس بات کو بہت کمبیرتا سے سمجھیں گے کیا ایک تو یہ فیصلہ کہ کانگریس پارٹی میں ٹکٹ ملنے کا ٹکٹ دینے کا چناب جو لڑانے کا ایک پروسس ہے اس پر بہت بڑا سوالیاں نشان لگ گیا کیا آپ کے ہاں سینٹر الیکشن کمیٹی بیکار ہے کیا ورکنگ کمیٹی بیکار ہے جو پریانکہ گاندھی جی کو ٹکٹ دینے کی بات ہوئی سیدھا سیدھا راحل جی گئے اور کھڑے جی نے کہہ دیا تو یہ تو پورے پروسس پر سوالیاں نشان ہے اور اس سے یہ لگتا ہے یہ تو راحل گاندھی نے ہاں کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو میں کہتا تھا کہ راحل گاندھی جی مالک ہے کانگریس کے تو یہ تو صد ہو گیا یہ تو صد ہو گیا دوسری دوسری بات کینڈیڈیٹ کیونکہ پریانکہ گاندھی جی نے تو ٹکٹ مانگا بھی نہیں تو ایک پروسس ہوتا ہے اس پروسس کا ایک باہر سوروپ ہوتا ہے ایک بہتر کا سوروپ ہوتا ہے جیسے مال لیجے گا ٹکٹ آپ کو ہی دینا ہے پھر بھی ایک پروسس ہے کہ وہاں ایک کمیٹی ہے وہ رکمنٹ کرے گی جلا کانگریس کمیٹی رکمنٹ کرے گی پردیش کانگریس کمیٹی اس کو آگے بڑھائے گی اس کے بعد سینٹر الیکشن کمیٹی اس میں فیصلہ لے گی دن ٹکٹ ہو جائے گا یہ فیصلہ راحل گاندھی نے رکا ہوا تا راحل گاندھی نے حامی بھر دی تو ہو گیا یہ مطلب ہے نا یہ سوال کھڑے کرے گا کیونکہ جو پارٹی جس پارٹی کے نیتا راحل گاندھی جی کھڑگے جی اور بھی دو چار جو لوگ ہیں جو نیتا نہیں ہے جو لیڈر نہیں ہے ریڈر ہیں وہ لیڈر نہیں ہے جنہوں نے کوئی چناب نہیں لڑا لیکن وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ بی جے پی میں تانہ شاہی ہے بی جے پی میں ڈکٹیٹیش پہ بی جے پی میں یہ فیصلہ ارے بھئی آپ کے ہاں تو چنابی پروسس کو فالو نہیں کیا گیا تو یہ پارٹی کے لیے ایک سوال یا نشان ہمیشہ کے لیے کھڑا ہوگی Robert Wardra نے صرف دی فوٹو کم ہے سونیا جی کی رابرد عیلی کی فوٹو sabemos جی جہ جی کی آپ لوگ پارٹی میں کیا بولتے جی جہ جی جی جہ جی لگتا ہے جی جہ جی ہیں تو کیوں better جی جہ 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 جوا جا کو Pelu ہے جے جہ регیوز ہمارے سنات ان دھر میں سب سے و پر ہاں ہے جہ 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 گے میں کروں گا یاد ہے نا وہ پکچر کا ڈائلوگ تو لگاتار جی جا جی ٹکٹ مانگتے رہے رائے بریلی سے لگاتار تو ان کا دباؤں کام کر گئے ان کو دینی کہاں دیں جی 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 نے آج یہ کہا ہے کہ میں نے اس بار یہ جب سے یہ ڈیسیجن میکنگ شروع ہوئی تو میں نے اس بار کہہ دیا تھا نو پرینکہ کیول پرچار کے لیے نہیں ہے پرینکہ چنام لڑے گی اور اس بار ماننا پڑا ہوں گی تو رائے بریلی سے کیوں نہیں لڑایا اب میں یہ بتاتی ہوں کیوں نہیں لڑایا پتہ نہیں اب آچاریا جی اس بات پر میرے اگری کریں گے کی نہیں کی لیکن دیکھیں وہ رائے بریلی کیوں نہیں چھوڑے گی ایک تو یہ بلکل صحیح بات ہے سیف سیٹ پہ ان کو لانچ کیا جا رہا ہے جہاں پہ ادھیکتر مسلم اور کرسٹین پاپیلیشن ہے وائنار میں تو وہ دونوں مل کے باقی پاپیلیشن سے ازادہ ہے لیکن اتر پردیش کو نہ چھوڑنے کا ایک بہت بڑا ریزن ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا سورب جی تو جس دن سے چناف کے نتیجے آئے ہیں اتر پردیش کے پردیش کاریالے کے بھار لمبے لائنے لگی ہیں 8000 روپے خطہ فٹ خطہ خط مانگنے کی جیسے ہی رائے برے لی چھوڑتے وہ لائن ووٹوں کی وہاں سے جو خطہ خط ان کو ووٹ ملی تھی وہ واپس پٹا پٹا چھوڑتے تو یہ دوبارہ جیت نہیں پاتے اور ابھی کسی نے پوچھا نا کہ امیتھی رائے برے لی راغ سکتے تھے ایک سے بھائی لڑ جاتے ایک سے بہن لڑ جاتی وہاں سے کیسے لڑ جاتے دیکھیں آپ یہ بات بھی نہیں بھولی کہ امیتھی نے ٹھیک ہے جس کو جت پایا کانگریس کو واپس وہاں پہ جت پا دیا لیکن انہوں نے راحل گاندھی جی میں وشواس نہیں رکھا انہوں نے کہا گاندھی پریوار کے علاوہ کوئی بھی آ جائے گا وہاں ان کو جتا دیں گے تو اگر جیت رہے تھے یہ گاندھی پریوار کے سیوک ہے یہ بات تو ریالیٹی ہے کہ ان کا کام سارا کشوری جی ہی سمحالتے تھے تو گاندھی پریوار کو جیتا ہے امیٹھی کی جنتہ نے کہا کہ ہمیں گاندھی پریوار منظور نہیں ہے راحل گاندھی منظور نہیں ہے ہمیں کوئی بھی ان کا کام سمحالنے والا اچار جی اگر پرینکا جی لڑا جاتی ہیں رائی بریلین امیٹھی جیت جاتی ہیں جیتانے کا کام ہرانے کا کام کرتے ہیں جنتہ لیکن لیڈر کیا کرتا ہے اس کی کریڈیویٹی اور اسٹیبلیٹی کی بات ہے پاپلرٹی بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ امیٹھی چناب راحل گاندھی جی ہار ہے ہار جیت چلتی رہتی ہے انہیں امیٹھی چھوڑنا نہیں چاہیے تھا پہلی بار اب وہ وائیناڈ گئے وائیناڈ میں جتایا لوگوں نے انہیں اب وائیناڈ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا تو پرشنی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ پریانکا جی اتر پردیش کو بہت باریکی سے جان رہی تھی ٹھیک ہے سفلتہ نہیں ملی میں بھی ان کے ساتھ تھا جب بائیس کا چناب ہوا تو ہم لوگ دو سیٹ پائے لیکن لیکن ہم اگر ہمیں جنتہ نے ایک بار ہمیں ٹھکرا دیا یا اسویکار کر دیا تو ہم اپنا گھر چھوڑ دیں تو پریانکا جی چلی گئے چھوڑ کے نظر وہ کہاں گا ہی دوبارہ یہی تو سوال ہے وہ نہیں چاہتی ہیں وہ چاہتی تھی رہینا وہ چاہتی تھی رہینا بلکل چاہتی ہوں گی اب یہ کہنی ہے جو وردستی اب یہ بڑا ایک عجیب ہاں ایک بات ضرور ہے اس میں ایک سوال تو اٹھے گا ٹکٹ کے پروسس پہ یعنی کہ یہ پائٹی ہے یا پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی کیونکہ یہ کوئی گڑیا گڑڈوں کا کھیل نہیں ہے یہ گڑیا گڑڈوں کا کھیل نہیں ہے کہ میں نے تمہیں کہہ دیا تم جاؤ ایسا کلو آپ کے اس سوال کا جب پتا ہے کس نے دیا تھا اس سوال کا جب آپ دیا تھا منیش تیواری نے کیا منیش تیواری نے کہا تھا شہزاد پونہ والا کو آڈیو بارے لوگا جانا ہے وہ نے کہا تھا کانگریس پارٹی is a فرنچائزی اچھا وہ آڈیو پر کہا تھا نہیں کانگریس پارٹی فرنچائزی اگر منیش تیواری نے یہ کہا تھا تو وہ فرنچائزی کسی نے ہریانہ میں جیسے ہڈاز نے لے رکھی ہے ایسے کہیں اور کسی نے اگر میں بنیادی باتیں کر رہا ہوں آپ اس میں مزے بھی لے رہے ہیں آپ کا حق ہے لیکن کیوں کہ ہمارے دل کا حال تو ہم ہی جانتے ہیں اب آپ کے پیان پر ایک سوال بنتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ہمیں بات کر رہے ہیں وہ جو فوٹو گائب ہے تو راحل روبرٹ رشتے پر کوئی بات نہیں پوچھیں گے سوال نہیں بنتا ہے یہ تھوڑا جائج سا سوال ہے وہ ادھر سے آئے راحل گاندی اور روبرٹ بڑڑرا نہیں میں ویکتیگت ٹپڑیاں نہیں کرنا چاہتا ہوں میں پولٹیکل بات کرنا چاہتا ہوں آپ کر سکتی ہیں میں ان کے پریوار میں میرا ان سے کوئی مطلب ہی نہیں جن سے مطلب تھا اب تو کیونکہ آج جب انہوں نے بیان دیا تو جیسے انہوں نے خود کہہ دیا کہ یہ راستہ روکے کھڑے تھے پرینکا کا لیکن ہم نے کہا یہ پولٹیکل آشے یہی تھا ایک بات پر اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ روبرٹ بڑڑرا ایک سماس سے بھی ہے اور انہوں نے کئی بار پبلک ڈومین میں بھی ہے ساروی نے جب سے اچھا وقت کی کہ ابھی مجھے چناب لڑایا جائے اور جنتا چاہتی ہے مجھے چناب کیونکہ ہمارے مراد آواز سے آتے ہیں وہ ان کا جو پریوار ہے نا وہ بہت جیازے سوسل سرویس سے جڑا ہوا ہے ایک امپورٹن پوئنٹ آپ ہی کرے گیا تو انہیں کنسیڈر کیا جانا چاہیے تھا اب کیونکہ انہیں کنسیڈر اس لیے نہیں کیا گیا کہ صاحب ہم پہ پریوار بات کا آروپ جائے گا تو وہ تو مسالہ پہلے سی بہت ہے اب روبرٹ کو بھی ٹکٹ دے دیں روبرٹ بڑڑرا کو بھی ٹکٹ دیں ایک پرتیاشی اور بتائے آگی بار تو ریہان بھی تیار ہو جائے گے ریہان بالک ہونے والے ہوں گے ہو گئے ووٹ ڈالی دو بار ووٹ ڈالی اور وہ آلریڈی ٹریننگ کر چکے ہیں کئی ایم پی اگر اپنا اتر رائے دوں گا یدی کسی پریوار میں کوئی قابل بچہ ہے تو اسے موقع ملنا چاہیے اور جو بار بار پاس بچے کے پیدا ہوتے ہی تیہ کر لیا جائے ایک بات بتاؤ میں یہ کہہ رہا ہوں گا پریانکہ گاندھی کو گاندھی پریوار کی بیٹی ہونے کا پریولیج مت دو لیکن سجا بھی تو مت دو ٹھیک ہے سر اب میرے پاس آخری کی دو منٹ ہے آپ کا سٹیٹمنٹ ہے آپ اگری کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں آپ سب سے تینوں سے ایک کی سوال بیان ان کا ہے چار جون کے بعد کانگریس کے دو دھڑے ہوں گے ایک دھڑا راہول گاندھی کا دوسرا پریانکہ کا کیا ایسے حالات بنے گے کانگریس میں نہیں میں اس پر ایک سوال کر دیتا ہوں آج جو کہ وہ زیادہ اچھا ہے کیا کانگریس کے اتحاس میں کبھی گاندھی پریوار کے دو لوگ ستتہ میں رہ پائے سر اب راچان جی بہت جلی جلی اس کے جواب دینے پڑیں گے سیدھا سنجے گاندھی راجیو گاندھی سونیا گاندھی نہیں جب اندرا جی تھی تو سنجے گاندھی کی جب ڈیتھ ہوئی تو راجیو گاندھی آئے ڈیتھ کے بعد ہی آئے تو پھر وہ ہی تھے نا کلے لیکن نہیں نہیں تو دونور ہے نا اندرا گاندھی بھی نہیں راجیو گاندھی بھی رہی نہیں ماں اور بیٹی کا رشتہ لگ ہوتا ہے یا بھائی بہنے دیکھیں سیدھی سی بات ہے یہ سیاست ہے اس میں ایک شترنج ہے شہماعت کا کھیل ہے جہاں تک دھڑوں کی بات ہے تو سورب سنو سنو ایک دھڑا وہ تھا سنیے سورب ایک دھڑا وہ ہے کانگریس کے اندر جو پریانکا گاندھی جی کا نام لینے والے کو بھی پارٹی سے نکال دیکھا تو مطلب ہوگا نا جھگڑا وقت آئے گا نا already آ چکا ہے دو دھڑے ہیں already جھگڑے ہیں already rivalries ہیں already کہا جاتا ہے اور already سب بٹے ہوئے ایک پریانکا جی کا گروپ ہے ایک راحل جی کا گروپ ہے اور دونوں کی آپ کھلے پہ بند کمرے میں سب کہتے ہیں کہ پریانکا گاندھی جی کو کمان صاحب دیں جائے لیکن openly کوئی نہیں کہتا کیونکہ جو کہتا اس کا بد ہو جاتا ہے اس ماملے پہ بھی محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے یہ شاید کانگریس کے ساتھ نام ہو جائے یہ تو اصول ہے راج نیتی کا یہ تو ہوتا ہی ہے آپ بتائیے کہاں دو بھائی ایک بھائی بھین یا دو مہنے کہاں پہ چلا بھائی بھین کے رشتی کی قسمیں کھائی جاتی ہیں میں نہیں کی بات کر رہا ہوں ایسا سنا ہے ہم نے کبھی چوبے سکبر رون میں جورنلس بنے بھی تھوڑا اتنا خولیا چینج کر کے جائیے کئی کئی چیزیں پتا چلیں گی ایک شو بنتا ہے ویورز اس پر اور پھر ٹھیک سر ایک شو اس پر اور کریں گے آج سمیں میرے پاس کم تھا آج میرے پاس اپنی ویورز کے لیے بھی ایک شہر ہے سر جاتے جاتے وہ اس پروگرام کے لیے اس پروگرام کے لیے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں جو بعدہ کیا وہ نبھاتے ہیں بات ادھوری نہیں پوری بتاتے ہیں جو بعدہ کیا وہ نبھاتے ہیں بات ادھوری نہیں پوری بتاتے ہیں بہت سے راز ہیں اس شہر میں چھے بجے ملا کیجئے ہم سب یہیں بتاتے ہیں چا بات ہے تو آپ سے کل پھر چھے بجے ملاقات تم کی ویورز ہماری آپ کے پروگرام کافی پرک رکشت میں آچارے پرمو کرشنم جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہماری مہمان آج آئندے کے میں شیر کے چکر میں نام بول جاتا ہوں کبھی کبھی رادی کا کیے رہا جی اسہامت کرو بس یہی رہ گیا تھا رادی کا کیے رہ گیا تھا جان کے کائنوں سے اور ہرشوردن جی پھارٹی جی لیکن آج ہرشوردن جی نے جیادے حملے نہیں کیے بیسے اس شو کا خاتمہ آگر کرنے سے پہلے مجھے ایک شیر کہنے کی حملت کرو کہ قسمت ہماری گیس ہوئے جانا سے کم نہیں جتنا سمارتے گئے اتنے ہی بل پڑے پی پی کے اشکے گم یوں ہس رہے ہیں ہم دوسرا ہسے تو کلے جا نکل کیا بات ہے کل مراکات ہوتی ہے آپ سے رادے کریزے پھر معافی ہونیر بہت 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 معافی آپ سے کل مراکات کریں گے بیرز آپ سے ایک نئے مدوے کے ساتھ کچھ نئے بہمانوں کے ساتھ آج اتنا ہی موسیقی